موسیقی ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے پلوٹ پہ صبح ہی کنسٹرکشن سٹارٹ کیا سکتے ہیں اتنا جلدی اتنا ریپیڈی لاہور سمارٹ نے یہ جو پروجیکٹ ہے بلوک اے کا سیکٹر اے اوورسیز پرائیم اس کو مکمل کیا ہے اب بات کرتے ہیں جن ممبرز نے یہاں پلوٹ بائی کیا تھے پیورلی انویسمنٹ پوائیٹو سے ان کو کیا ریٹرن ہوا ہے اس پہ اور جن لوگوں نے یہاں پہ پیورلی پرچیزنگ کی تھی یہاں پہ صرف رہنے کے پوائیٹو سے ان کو اس کا کیا ایڈوانٹیج مل ہے سیکٹر اے اوورسیز پرائیم میں پلوٹس کا پوزیشن آناؤنس ہونے سے سب سے اولے بات کرتے ہیں جن ممبرز کی جن پلوٹ یہاں پہ بائی کیا تھے پیورلی فر انویسمنٹ پرپرس انویسمنٹ پرپرس سے مراد یہ کہ آپ نے پرڈکٹ بائی کی لیٹسے جی پچاس لاکھ روپے کی اور پرڈکٹ پر آپ کو ایک سال کے بعد لیٹسے جی پچاس لاکھ پر ریٹرن آ رہا ہے تو آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہو گئی تھی یعنی آپ کو ہنڈر پرسنٹ آروائی ریٹرن آن انویسمنٹ ملا ایک جگہ پہ انویسمنٹ کرنے پر جو بہت ہی نادر ہوتا ہے بہت ہی کم دیکھنے ملتا ہے کہ آپ کو ایک سال کی ڈیوریشن میں تریباً ہنڈر پرسنٹ کا آروائی ملے لاہور سمارٹی کیس میں سیکٹر ایک اگر بات کریں تو یہاں پر لیٹسے کس نے کنال کا پلوٹ پرچیز کیا پچھپن لاکھ کی جو انیشل پلوٹ کی پرائز تھی اس سے پلوٹ بائے کیا اور پلوٹ کی ہنڈر پرسنٹ پیمیٹ کلیر کرنے پر ان کو جو الوکیشن ہوئی ہے اس کے بعد آج کا پلوٹ ان کا مارکیٹ میں ایک روڑ پندرہ ایک روڑ بیس اور ایک روڑ پچیس لاکھ ڈیمانڈ میں مارکیٹ میں پلوٹس آتی ہیں ون کنال کے پلوٹس تو جن ممبرز نے لیٹسے جی پچھپن لاکھ کا پلوٹ کھریدا تو ان کو تقریبا 110 یا 115 پرسنٹ ریٹرن آن انویسمنٹ ملا ہے ان ممبرز کو جنہوں نے یہاں پہ صرف انویسمنٹ پوائنٹ سے پلوٹ کھریدا تھا یعنی کہ آپ نے ایک ہمیشہ کاروبار کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنا اوپر اضافہ مل سکتا ہے کتنا پروفٹ مل سکتا ہے تو آپ کو 100 کے اوپر 100 کا پروفٹ یا 100 کے اوپر 15% کا پروفٹ آپ کو یہاں پہ لاہور سمارٹ ٹیم ہے ان ممبرز کو جن کی انویسمنٹ تھی اب آتے ہیں ان ممبرز پر جنہوں نے اس کو بائی کیا تھا پلوٹ کو سپیسفیکلی فور لیونگ پرپرس اب لیونگ پوائنٹ ویسے دیکھیں تو لاہور کے اندر اگر آپ انٹیریر لاہور میں جاتے ہیں تو آپ کو پروپرٹیز بہت زیادہ ایکسپنسیب ملتی ہیں یعنی پندرہ سے بیس سے پچیس لاک پر مرلا آپ کو ایوریج ریٹ ملتا ہے یہاں پہ لاہور کے انڈیریر میں جاتے ہیں لاہور کی آوٹسکرٹس میں جاتے ہیں جس طرح ڈی ایچ اے فیز ریٹ ہے فیز سیون ہے فیز سکس ہے اس طرح جاتے ہیں تو آپ کو یہی پلوٹ کے جو پرڈکٹ کی پرائس ہے وہ آپ کو تقریبا تقریبا کنال کا پلوٹ جو ہے وہ 6 سے 8 کروڑ روپے کا ملتا ہے تو آپ کو پر مرلا جو کاؤس پڑتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسپنسیو پڑتی ہے اگر آپ لاہور کی آوٹسکرٹس میں جاتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں جی ملتان روڈ اور رائیونڈ روڈ والی سائٹ پہ تو اس طرح بھی راپٹی کی پرائسز دیکھیں تو پانچ ملا پرارڈ آپ کو 80 سے 90 لاکھ اپے کا ملتا ہے تو یہ ایک کامن پرائسز ہے جو لاہور کے ڈومین میں ممبرز کو ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو لاہور کی جو سب سے پرائم لوکیشن ہے سب سے پرائم لوکیشن سے مراد کہ لاہور سمارٹس سے زیادہ پرائم لوکیشن کسی اور سوائیٹی کے پاس پاکستان میں نہیں ہے میں کپٹل سمارٹس کی لوکیشن کو بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہوں بہت زیادہ ہائیلائٹ کرتا ہوں بر لاہور سمارٹس کی لوکیشن کپٹل سمارٹس کی لوکیشن سے بھی بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ تین پبلک روڈ کا آپ کو جنکشن ملتا ہے یعنی سب سے پہلے نیشنل ہائیوہ 45 لاہور سمارٹس کی لوکیشن واقع ہے اب اس چیز کا میمبرز کو لانگ ٹرم میں جا کے کیا بینفیٹ ہوگا کہ لاہور کے آوٹسکرٹس میں ہونے کے باوجود یعنی جس طرح وہاں پہ ڈی ایچ ہے فیز ایٹ ہے فیز نائن ہے یا فیز سکس ہے اسی طرح یہ لاہور کے دروازے پر بنتا ہے یعنی جس انڈویجنل نے بھی اسلامباد فیصلہباد گجرات کھاریاں سیالکورٹ اس سائٹ سے کہ لاہور کی اندر داخلہ لینا ہے تو اس کو لاہور سمارٹی کروس کرنا پڑے گا اتنی پرائیم لوکیشن بنتی ہے اور وہاں پہ ایک پرڈکٹ آپ کو مل رہا ہے فرزیمپل آپ کو کنال کا پلوٹ کاؤنٹ کریں لیٹسے جی ریسیل میں آپ کو ایک روٹ دس لاکھ کا مل رہا ہے تو آپ کی مشکل سے جو پر مرلا کاؤسٹ بنتی ہے that is around 5.5 لیک روپیز اس سے بھی کم یعنی کہ آپ کو پانچ لاک بچازار پر مرلا میں لاہور کی سب سے شاندار لوکیشن پلوٹ آفر ہو رہا ہے حالانکہ دوسری در لاہور کے انٹیریئر جہاں پہ پہلکل تنگ گلی ہیں وہاں پہ دیکھ لیں تو آپ کو پلوٹ کی پرائیس 15 سے 20 لاکھ پر مرلا لاہور کے اوٹسکرٹس بن جاتے ہیں تو 25 سے 30 لاکھ پر مرلا تو بہت ایکسپنسیو پرپرٹی ہیں اور یہ آپ کو لاہور کے سب سے بہترین پوائنٹ پہ یہ لوکیشن آپ کو اتنی فیزیبل ریٹ میں مل رہی ہے تو بیلٹنگ کے لیے انویسمنٹ پوائنٹ ایفیسے آپ کو بہت زیادہ ریٹرن ملا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ لیونگ پوائنٹ ایفیسے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کیونکہ آپ لاہور کے دروازے پہ جو سب سے شاندار سوائٹی ہے وہاں پہ باقی ہے اب جس سٹریٹ پہ پلوٹ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ چار مرلا کمرشل ہیں آپ ڈی ایچ ای میں جا کہ اس روڈ کی ویٹت ہے 76 فیٹ اور 76 فیٹ کے بیک سیڈ روڈ 68 فیٹ کے ہے اب اس پہ جا کہ لاہور کے کسی بھی اچھی سوائٹی میں اگر آپ کمرشل کا ریٹ چیک کرتے ہیں چار مرلا تو ایفریج ریٹ ہے چھے سے سات کروڑ پہ یعنی سوا کروڑ پر مرلا اور لاہور سمارٹی میں آپ کو سوا کروڑ پہ کا چار مرلا کمرشل آپ کو بہ آسانی اچھے پروفٹ اچھی لوکیشن کے ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں یعنی کہ بالیٹی پلوٹ تو نہیں ہوں گے چار مرلا کمرشل کے لیکن آپ مارکٹ ہون اگر چیک کریں آج کی مارکٹ دیکھیں چالیس لاکر پر ہون ہے تو چالیس لاکر پر ہون پلس جو پرنسپل پرائز کی پیڈ ہے پلوٹ کی دونوں کو ملا کے آپ ایک کروڑ جتنے میں آپ لاہور میں ایک مرلا لینا ہے یہاں پہ ایک چار مرلا کا پلوٹ لے سکتے ہیں آپ جس کی فیوچر میں جب بیلٹنگ ہوگی تو اس کی ورد زائی سی بات ہے کہ اس طرح لاہور کی لوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ ایک سیڈ کرے گی ابھی اس سٹریٹ پہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ جو سٹریٹ لین نمبر ون اس پہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے پارک نظر آ رہے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ وہ ون کنال کے ویلاز ہے یہ جو سیکٹر اے ہے دو طرح کی کٹنگز میں ڈوائیڈڈ ہے ایک ہے دس مرلا کی کٹنگ اور دوسری ہے ایک کنال کی کٹنگ تو دس مرلا کی کٹنگز بنتی ہیں بنتی ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یعنی اگر آپ کمرشل والی سائیڈ سے جا رہے ہیں روڈ اے پہ تو وہاں پہ آپ کو تقریبا لیفٹ سائیڈ پہ دس مرلا اور رائٹ سائیڈ پہ صرف ون کنال کے پلوٹ ملتے ہیں اور سٹریٹ پہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام پلوٹ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ سٹریٹ 3 پہ صرف وصرف ایک کنال کے پلوٹس ہیں تو 50% پلوٹ جو تھے 50% ایریا جو تھا ون کنال کے پلوٹس کے لیے اور 50% ایریا جو تھا وہ ریزرف تھا ٹینل مللا پلوٹس کے لیے اب میں گوگل ایس لوکیشن پہ آپ کو تمام چیزیں باقی لہور سمارٹی کے حوالے سے میپ ایک سپرنٹ کرتا ہوں پلس ایکچول سائٹ سے سپرنٹ کر دوں گا کہ اوورال لہور سمارٹی میں کون سی لوکیشن کہاں پہ باقی ہے لہور سمارٹی کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اوورال جو میجر ڈسٹکس ہیں سب سے پہلے جی پانڈا مارٹ اینڈ مکس ریزیڈنچل لینڈ کمرشل ڈسٹک اس کے بعد لجسٹک آؤٹنٹ مال پھر اس کے بعد لاہور تین پارک اور اس طرح ڈیفرنٹ ڈسٹکس ہیں یہاں پہ سٹیڈیوم کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے سیلیکون ویلی گلوبل ویلیج لاہور مارکیٹ ان بس ٹرمینل تو کافی ساتھ بڑا جو ماسٹر پلان ہے لاہور سمارٹی کا آلیڈی سائٹی کی طرح سے بنایا جا چکا ہے لیکن انیشلی جو بیلٹنگ ہوئی ہے جن دو بلوکس کی ان بلوکس میں سیکٹر ا اور سیکٹر ب بنتا ہے اب میں آپ کو سیکٹر اور سیکٹر ب کی تمام details explain کرتا ہوں لیکن فرسٹ آف آل آپ کو سیکٹر ا کی main details کہ کون سے پلوٹ کی location کہاں بنتی ہے اب اگر لیٹسے آپ میپ پہ لاہور سمارٹی کا سیکٹریں دیکھتے ہیں تو اگر لاہور سمارٹی آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو سیکٹر ا میں چیز آتی ہے ابھی for the timing یہ ایکسس روڈ جو انڈر پاس ہے اس کی construction کا غاز نہیں ہوا لیکن ریلوے کو اس کی payment اور اس کی جو permission کی جو چیزیں تمام جو ڈیوز ہوتے ہیں وہ clear کیے جا چکے ہیں جب یہ انڈر پاس اوپن ہوگا ابھی current ایکسس جو ہے وہ چک 44 والے اس رستے سے ہے لیکن future میں جا کے آپ کو جب یہ انڈر پاس اوپن ہوگا officially society کی طرح سے تو سب سے پہلے اس round board سے اگر آپ left لیتے ہیں تو آپ کا سیکٹر اے پورے کے پورا جہاں پہ دس مرلا کنال اور اس کے لئے چار مرلا اور آٹھ مرلا کی پلوٹ کی cuttings ہیں اب سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں یہ والی جو پوری آپ کو strip نظر آتی ہے میں پلوٹ لائٹ کر دوں یہ والی جو strip نظر آتی ہے تمام کے تمام جو پلوٹ ہیں یہ پچاس بے ایک سو داز سے تقید میں سباک نالے کمرشلز ہیں future میں society کو launch کرے گی for the time being یہ پلوٹ جو ہیں society نے launch نہیں کیے یہ تمام کے تمام پلوٹ جو ہیں وہ front back open ہوں گے یعنی کہ آپ کو دونوں سائیڈوں سے یہاں سے ایکسس ملتی ہے اس طرف سے انڈر پاس کا ایکسس ہوگا اور اس طرف جیزار سے بات ہے پارک بنا گا سامنے تو food کے لحاظ سے کافی زیادہ feasible بنتے ہیں یہ والے کمرشل food outlets کے لحاظ سے یہ جس طرح کے بڑے برینڈز ہیں food related brands ان کے لئے کافی زیادہ opening space بنتی ہے اچھی کیونکہ بیک سائیڈ پر آپ کو پارک ملتا ہے یہاں open space ملتی ہے تو یہاں پہ outdoor dining کے لئے کافی perfect slots بن سکتے ہیں اگر ہم بات کرنے اس کے علاوہ next آتے ہیں تو آپ کو 8 ملہ کمرشل ملتے ہیں یہ سینٹر میں نرسری جہاں سے high transmission لائنگ گوزر رہی ہے یعنی جہاں بجلی کے پوز نظر آتے ہیں Lahore سمارٹی کے سائٹ پہ وہ یہاں سے گزر رہے ہیں اس کے سامنے یہ 8 ملہ کمرشل ہیں 8 ملہ کمرشل 35 by 52 35 into 52 square feet میں بات کریں 1820 square feet اور square yards میں بات کریں تو 201 square yard کا پلوٹ بنتا ہے عام طور پر 8 ملہ کار 200 گز کا پلوٹ ہوتا ہے لیکن یہ 200 plus گز کا پلوٹ ہے اگر بات کریں اس کی بیک سائٹ پہ تو 4 ملہ کمرشل ہیں 35 into 25 into 36 یہ والے سائٹ جو ہے فیسنگ وہ 4 ملہ کمرشل ہے یعنی یہ آپ کو پوری سٹرپ نظر آ رہی ہے یہاں سے یہاں تک یہاں پہ جتنے پلوٹ ہیں وہ تمام پلوٹ 4 ملہ کھیں جنگے نمبر بنتا ہے 41 یعنی آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں پہ 41 پلازوں میں سے کنسٹرکشن ہوتی نظر آئے گی تو 41 پلازاز جب سائٹ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی 4 ملہ کھیں تو آپ کو بڑے اچھے یہاں پہ مارکیٹ میں جنپس نظر آئیں گے ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں ایک کامن پرسیپشن ہے جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس ایریا میں ریٹس اوپر جاتے ہیں چاہے وہ ریزیڈنچل ہو یا کمرشل پلازوں بیک سائٹ پہ آٹھ ملہ کنسٹرکشن ہوگی تو لائک وائز اسی طرح ریٹس یہاں پہ کمرشل پلاز کافی زیادہ اوپر جائیں گے اور کافی ریز کریں گے یا ویڈیو ریکارڈ پر ریکھ لیں آپ کو یہ لازمی بات میں ویڈیو دیکھنے چاہیے کہ یہ چیزیں ایکچول میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی اب بات کرتے اس سائٹ پہ کمرشل کی یہ جو کمرشل سے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں سارے کے سارے دوبارہ چار ملہ کمرشل اور اس سٹریٹ میں ایک سائٹ کی کمرشل سیونٹی سکس کمرشل بنتے ہیں یعنی کہ ٹونٹی سکس پلس فورٹی اس ایکل دو سکسٹی سکس ساری سکسٹی سکس کمرشل بنتے ہیں فرنٹ پہ اور اگر اس کی بیک سائٹ پہ دیکھیں تو ٹونٹی فائی پلس فورٹی اس ایکل دو آپ کے سکسٹی فائی سکسٹی فائی اور سکسٹی سکس کمرشل یعنی ایک سو اکتیس کمرشل پلازہ یہ چار ملہ کسٹریپ پہ آپ کو آنے والے دنوں میں بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ بھی کافی بڑا کمرشل کی مارکٹ میں جمس کریٹ آئیں گے اس وجہ سے جمس کریٹ ہوں گے اس بات کی ویسے بس دیکھیں جتنے کمرشل پلوٹس کا پوزیشن ہے اتنے ہی تقریبا ریزنشل پلوٹس کا اچھا اس میں یہاں پہ سینٹر میں موسک ہے 4.83 کنال کی 4.53 کنال کی موسک ہے جس کی آلیڈی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور یہاں پہ 7.62 کنال کا پارک ہے جو آلیڈی ریڈی ہو چکا ہے اور یہی سٹریٹ وی تقریبا آپ کو تمام بلاسی کنسٹرکشن نظر آگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلیڈی موسک گریز سٹکچر موجود ہے لیکن گوگل ایرس پر ایمیجز اپ ڈیٹڈ نہیں ہے اس طرح سے لیکن یہ آپ کو مسجد اور یہ پارک بڑا کلیلی ویزیبل ہے اور اس سائٹ پہ یہ ویلازی کنسٹرکشن بھی کافی ویزیبل ہے اور اس طرف جو پلوٹس بنتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ویزیبل ہیں سوسائیٹی کی طرح سے اس بھی پوری سٹریٹ کو ویلاز کے لیے یوز کے کیا تھا اگر ہم دیکھیں تو پلوٹ نمبر 1 پلوٹ نمبر 13 ویلاز ہیں پلوٹ نمبر 1 پلوٹ نمبر 13 ویلاز ہیں 26 ویلاز کنال کے یہاں پہ بن رہے ہیں اس کے بعد بات کریں تو 18 ویلاز اس ٹریٹ پہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ 14 ویلاز اس ٹریٹ پہ بن رہے ہیں تو یہ اوورال سائٹی کے ویلازی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اگر بات کریں تو 22 دس مرلا کے ویلاز یہاں بن رہے ہیں اور اس کے علاوہ 23 ویلاز یہاں پہ بن رہے ہیں سٹریٹ نمبر لین نمبر فائیف پہ اگر بات کریں سٹریٹ نمبر نائن پہ تو اس پہ ٹونٹی سکس بن رہے ہیں دس مرلا کے تو یہ اوورال لاہور سمارٹی بلوک اے کا ماسٹر پلان جو آپ نے پورا ڈیٹیل وزٹ کی ہے اب سٹریٹس کو لینز کو میجر کر سکتے ہیں کوئی انڈویجل چاہے تو مجھے ورسل پہ میسج کر کے یہ والا میپ بھی حاصل کر سکتا ہے تاکہ آپ کو لاہور سمارٹی کے اس پیسفک بلوک کو سمجھنے میں آسانی ہو اگین بیک ریل ٹائم فوٹیج اس سکنے پہ دوبارہ وہی سٹریٹس کا گرانڈ بیو جہاں پہ آپ کو مکمل ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہوگی سامنے جو میں نے ٹرانسویشن لائن کا ذکر کیا تھا جہاں پہ چار ملہ اور آٹ ملہ کمرشلز بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ریل ٹائم فوٹیج جن پہ ویلازی کنسٹرکشن ہو رہی اس کا میں نے ایکسپین کر دیا آپ کو کہ جن ممبرز نے بھی لاہور سمارٹی میں انویسمنٹ کی تھی ارلی ڈیز میں جب لاہور سمارٹی کا انیشل ڈیز میں این او سی آیا تھا تو اس وقت جنہوں نے لاہور سمارٹی پہ ٹرس کیا اور ہماری بات پہ اس بات کو انہوں نے عزت دی کہ یہاں پہ پلوٹ کی پرچیزنگ کی آج کوئی بھی ایک ممبر آپ کو لاہور سمارٹی میں ان ممبرز میں سے نہیں ملے گا جو کہ ای آر مجھے اس انویسمنٹ بے ریٹرن نہیں ملا ریزنشل پلوٹ کی بائی کیا تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریٹرن ملا ہے اگر کمرشل پلوٹ بائی کیا ہے تو ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ ریٹرن ملا ہے یعنی کمرشل پلوٹ کے اگر دیکھیں تو نیشل جو ٹوئنٹی پرسنٹ بنتی تھی اماؤنٹ اگر لیٹسے میں جی 94.5 کا پلوٹ کاؤنٹ کروں تو میں راؤنڈ آف کرتا ہوں جیسے نو پہنٹالیس نو پہنٹالیس آپ کو ٹوٹل جا کے اٹھاران لاکھ نوے زار بنتا ہے اٹھاران لاکھ نوے زار انڈرسٹ کر کے اگر مارکریٹ میں اگر آپ کو آج بھی چالیس سے پہنٹالیس لاکھ چاس لاکھ ایون دو یہ ساٹھ لاکھ تک بھی اون گیا تھا تین سو گناہ تک بھی ریٹن ملیا تھا نقصان کسی کا بھی نہیں ہوا ہر بندے کا فائدہ ہی ہوا ہے اگر آپ کو لاہور سمارٹی یا کیپٹل سمارٹی یا بھوکنگ کے فرصے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کا ہماری ویب سائیڈ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھیلے گئے تو پلیس ڈولائی کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ